کہ مولانا ایروم رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں یک زمانہ صحبت ایبا اولیاء بہتراز سادسالہ تعات بیریا یہ جو صحبت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے صحبت بہت بڑی چیز ہے مولانا ایروم فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ صحبت جنسی ہے اللہ والے کی نظر جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا یہ انسان کی کائیہ کو پلٹ دیتی ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ صحابی کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے کوئی غوث کوئی کتب کوئی عبدال کوئی کلندر صحابی کے مقام کو پہنچ سکتا ہے قرآن کو دیکھنے والا صحابی بن سکتا ہے کعبے کو دیکھنے والا صحابی بن سکتا ہے صحابی بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا پڑے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ عامال نہیں کرتے جو صحبت کرام کر جاتی ہے جو صحبت کام کر جاتی ہے ایسے ایسے لوگ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑی ایک روزہ بھی نہیں رکھا کسی جہاد میں شامل نہیں ہوئے مگر کوئی غوث کو تب ابدال کل اندر ان کے مقام پر نہیں پہن سکتا کیوں ان کی نگاہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے آہا فیض حق اندر کمالِ اولیاء نورِ حق اندر جمالِ اولیاء حضور نبی کریم میں آپ کو حدیث سے بتاتا ہوں حدیث سے بات آمال کی نہیں ہے بات صحبت کی ہے آمال اپنی جگہ ہیں جس مقام اسی لئے مولانا روم یک زمانہ صحبتِ باول بہتر صد صالت آتِ بیریا تو سو سال کی بیریا عبادت کر کے اس مقام پر نہیں پہن سکتا جس مقام کے اوپر اللہ کے ولی کی صحبت ایک لمحے کی اللہ کے ولی کی صحبت تجھے پہنچا دے گی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابی کا اتنی سی جو خیرات کرنا اتنی سی جو خیرات کرنا بعد میں آنے والے تم لوگ پہاڑ کی مانند سونا خیرات کرو سونا پہاڑوں کی مانند سونا خیرات کرو مگر میرے صحابی کا اتنی سی جو خیرات کرنا وہ تمہارے پہاڑوں کی مانند سونا خیرات کرنے سے بھی افضل ہے تم پہاڑوں کی مانند سونا خیرات کرو اللہ کے راستے میں میرے صحابی کا کیوں یہاں بات عمل کیے یہاں اس چہرے کیے یہاں اس صحبت کیے اس کو مولا نیرم نے فرمایا یک زمانہ صحبتِ باؤلیاء بہترز صد سالت عاتِ بے وہ بخاری شریف کی حدیث وہ بندہ آیا اس نے کیا کہا اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی حضور نے فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ نہ تو میرے پاس کوئی نمازیں ہیں نہ کوئی روزہ حج زکاة میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ہاں یا رسول اللہ یعنی اس کا کہنے کا مقصد مفہوم کہ میں آپ کی زیارت کرتا ہوں میرے دل میں آپ کی محبت ہے حضور نے فرمایا جاؤ پھر جس کی محبت ہے اسی کے ساتھ ہوگے قیامت والے دن معلوم ہوا صحبت صحبت جانسی ہے صحبت یہ عجیب و غریب چیز ہے عجیب و غریب چیز تو یہ اللہ والے جانسی ہیں یہ اس صحبت کے اندر آنے والوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں آنے والے کے وجود کو ریاکاری سے پاک کرتے ہیں اور ان کے وجود کے اندر اخلاص ڈالتے ہیں اپنی محبت کی محنت کی مجاہدے کی ضربوں کی وجہ سے ضربوں کی وجہ سے